آج ہم ڈسکس کریں گے سپائنل کارٹ کے بارے میں اور اگر بات کی جائے سپائنل کارٹ کی تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک نظر آرہا ہے یہ جو روٹ کی طرح کا سٹرکچر جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم اس کو بلیک کلر سے ڈراؤ کریں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو لائن ہم نے ڈراؤ کی ہے یہاں پر موجود ہے سپائنل کارٹ اور سپائنل کارٹ جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے ہم نے اپنے سامنے ڈائیکرام میں بھی دیکھا کہ ہمارے برین ہمارے دماغ کی بیس سے جیسے یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ریجن سے سٹارٹ ہو رہی ہے سپائنل کارٹ سپائنل کارڈ کی بات کیجئے کہ کس طرح کے سیل سے ملکے بنی ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو نروس سسٹم ہے جو ہمارا آسابی نظام ہے جس میں ہمارا دماغ اور ہماری سپائنل کارڈ اور باڈی میں سارے کی ساری نروز ہیں یہ سارے کے سارے خاص قسم کے سیل سے ملکے بنے ہوئے ہوتے ہیں جنہیں کے نروز سیلز یا پھر ہم کہتے ہیں کہ نیورونز جو ہیں ان سے ملکے بنے ہوئے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے ڈائیگرام میں بھی دیکھا کہ جو سپائنل کارڈ ہے وہ ایک سیلنڈر ایک پائپ کی طرح کا سٹرکچر ہے جو کہاں سے ایکسٹینڈ کر رہا ہے جو ایکسٹینڈ کر رہا ہے ہمارے برین ہمارے دماغ سے اور اس میں ساتھ میں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ جو ہمارا ورٹیبرل کولم ہے جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری بونز جو ہیں وہ مل کے کیا بنا رہی ہیں ورٹیبرل کولم بنا رہی ہیں اور ورٹیبرل کولم کے انڈ تک موجود ہوتی ہے سپائنل کارڈ مطلب یہ جو ہماری ریڈ کی ہڈی ہے اس نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ہمارے سپائنل کارڈ کو سپائنل کارڈ کو جب ہم تھوڑا غور سے دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے نروز نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے نروز آرائز ہو رہی ہیں اب اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہ کتنی ہوتی ہیں نمبر میں جو جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرٹی ون پیر موجود ہوتے ہیں سپائنل نروز سے اب یہ نروز کیونکہ ہمارے سپائنل کارڈ سے نکل رہی ہیں اس لئے انہیں کہا جاتا ہے سپائنل نروز اب سپائنل نروز کی نیچر کی بات کی جائے کہ کس طرح کی ہے جیسے کہ ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ جو نروز ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہیں جس میسج جو سنسری نروز ہیں وہ والے نروز ہوتی ہیں جو کہ میسج ہماری پوری باڈی سے لے کر آتی ہیں ہمارے برین اور سپائنل کارڈ تک یعنی ہماری دماغ اور سپائنل کارڈ تک موٹر نروز وہ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے دماغ سے اور ہمارے سپائنل کارڈ سے واپس لے کے جاتی ہیں میسج ہمارے باڈی کے مختلف حصوں تک اسی طرح سے مکس نروز کی بات کریں تو جیسے کہ ابھی ہم یہاں پر بھی بات کر رہے ہیں کہ جو سپائنل لروز ہیں وہ مکس نروز ہوتی ہیں وہ والی نروز ہوتی ہیں جن کے پاس سنسری اور موٹر دونوں طرح کے فائبر موجود ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا ڈورسل روٹ یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سنسری روٹ نظر آ رہے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سپائنل لروز ہے اس کے پاس ونٹرل روٹ یا پھر ہم کہتے ہیں کہ موٹر جو روٹ ہے وہ بھی موجود ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میسج ریسیف بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے میسج یہاں سے واپس باڈی کے مختلف حصوں تک بھی پہنچایا جاتا ہے اس لیے جو اس طرح کی نروز ہیں انہیں کہا جاتا ہے مکس نروز اب اگر ساتھ میں ہم فنکشنز کی بات کریں کہ جو سپائنل کارڈ ہے اس کے فنکشنز کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سپائنل کارڈ ہے وہ ایک لنک بنا رہا ہے لنک کس میں بنا رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری باڈی کا مختلف پارٹس کے ساتھ جو لنک بن رہے ہیں جیسے یہاں پر اگر ہم واپس اپنی اس ٹائگرام پہ آئیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دماغ یہاں پر موجود ہے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سپائنل کارڈ ہے وہ برین کے ساتھ ہمارے دماغ کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری باڈی کے مختلف حصوں سے بھی کنیکٹڈ ہے تو یہ کیا کر رہا ہے کہ ایک لنک بنا رہا ہے ہمارے برین کا ہمارے دماغ کا باڈی کے مختلف حصوں کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اس کے پاس کیا موجود ہوتی ہیں مکس نرفز موجود ہوتی ہیں جب ہم نے دیکھا کہ اس کے پاس مکس نفس موجود ہیں تو پھر یہ کیا کرتا ہے یہ میسج جو ہے وہ ریسیف کر رہا ہے باڈی کے مختلف حصوں سے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں چپ جاتی ہے تو ہاتھ میں کیا موجود ہیں خاص قسم کے سلس جنہیں ریسیپٹرز کہا جاتے ہیں اب وہاں سے میسج جائے گا برین تک ہمارے دماغ تک لیکن کہاں سے ہوتا ہوا جائے گا سپائنل کارڈ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرتا ہے یہ میسج کو بھیجتا ہے ریسیپٹرز سے برین کی طرف اب میسج اس فرم میں جا رہا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ کیا ہے ایمپلس اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے میسج جو ہے وہ واپس وہاں سے بھیجا جاتا ہے ہمارے ایفیکٹرز تک ایفیکٹرز کیا ہو سکتے ہیں ایفیکٹر باڈی کا کوئی بھی مسل ہو سکتا ہے یعنی اگر ہم بازو کی بات کریں یہاں پر کیا موجود ہیں مسلز موجود ہیں اسی طرح سے ہمارا کوئی بھی گلینڈ ہو سکتا ہے گلینڈ جو ہے وہ باڈی میں خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں جیسے گر ہم بات کریں تو ہماری گردن میں موجود ہوتا ہے تھائر رائیڈ گلینڈ اس طرح سے ہمارے باڈی میں اور بھی گلینڈ موجود ہیں تو ایفیکٹر کوئی بھی مسل یا کوئی بھی گلینڈ ہو سکتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میسج جو اب کہاں تک پہنچا ہے جو پہنچا ہے ہماری سپائنل کارڈ تک تو وہ میسج جو ہے وہ کیا کرے گا سپائنل کارڈ خود سے اس میسج کو ریڈ کرنے کے بعد پڑھنے کے بعد کیا کرے گا خود میسج واپس پھیجے گا ہمارے مسلز تک یا پھر ہم کہیں گے ہمارے گلینڈ تک ہمارے ایفیکٹر تک اس طرح کا جو ایکشن ہے اسے کہا جاتا ہے ریفلیکس ایکشن جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی گرم چیز کو چھولیں یا پھر ہم کوئی نوکیلی چیز ہمیں چپ جائے تو کیا ہوگا ہم ہاتھ فوراں سے پیچھے کی طرف کو کھینچتے ہیں اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے ہاتھ میں خاص قسم کے سلز موجود ہیں جنہیں کے ریسپٹرز کھا جاتا ہے اب وہاں سے میسج ریسیف کیا کہ اس نے سنسری نروز جو ہیں وہ میسج لے کے آئی ہماری سپائنل کارڈ تک اور سپائنل کارڈ میں فردر اس میسج کو پروسس کیا اور پروسس کرنے کے بعد جو ہے وہ موٹر نروز کے ذریعے سے یا پھر ہم کہیں گے کہ موٹر نیورون کی مدد سے اس میسج کو واپس پھیج دیا بازو کے جو پتھے ہیں بازو کے جو مسلز ہیں وہاں تک اب ان کو کیا میسج ملا ہے کہ یہ کانٹریکٹ ہو جب یہ کانٹریکٹ ہوں گے تو ہاتھ پیچھے کی طرف جائے گا یعنی ہم کیا کرے ہیں ایکشن پرفارم کریں اور یہ جو پورا کا پورا ہم نے ایکشن پرفارم کیا یہ کیا ہے یہ ریفلیکس ایکشن جس میں ہم نے دیکھا کہ میسج ابھی برین تک نہیں پہنچا بلکہ سپائنل کارڈ نے خود سے ہی آرڈر کیا ہمارے افیکٹر کو تاکہ ہمارا ہاتھ جو ہے وہ مزید جلنے سے بچ جائے تو یہ بھی کیا ہے یہ بھی سپائنل کارڈ کا ایک فنکشن ہے تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سپائنل کارڈ کے بارے میں